اسلام علیکم فٹنس فیکٹری یوٹیوب چینل میں آپ تمام بھائیوں کو خوش آمدید آج ایک زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسے تیل بتاؤں گا جن کو آپ نے بنا کر استعمال کرنا ہے آپ یقین کریں کہ آپ کے عضو میں بجلی جیسی تاپر پیدا کر دیں گے آپ کے عضو پر اس کو مالش کرتے جائیں گے فوراں سے آپ کے عضو خاص میں جتنے کے جتنے بینونی امراض ہیں سب دور کرے گا اور فوراں سے عضو خاص میں لمبائی مٹائی پیدا کرنے شروع کر دے گا اگر آپ کے عضو خاص میں ٹیڑا پن ہے اور آپ کا عضو نیچے کی طرف جھکا ہے یا سائیڈ کی طرف جھکا ہوا ہے اس طرف جھکا ہوا ہے یا کسی اور ٹریک پر چڑھا ہوا ہے تو اس کو ایک سیدھے ٹریک پر لانے کے لیے یہ تیل استعمال ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ آپ جو ویڈیوز دیکھتے ہوگے ان کی لمبائی اتنی ہے فلاں فرسان جو لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یار وہ ویڈیو دیکھیں تھے ہم نے اس میں تو اتنا لمبا تھا وہ اس میں اتنا لمبا تھا بھائی میرے سب جھوٹ ہوتا ہے جتنا پانچ سے چھے انچ لمبائی ہے وہ نیچرلی ہے اتنی ہی رہتی ہے باقی انیچرل طریقے کے ساتھ وہ سرجری کے ذریعے وہ لمبائی پیدا کرتے ہیں آپ ان کی لمبائی پر مت جائیں آپ اپنی صحق کا خیال رکھیں اور آج کی ویڈیو آپ آخر تک واش کرتی رہیے گا آخر میں میں آپ کو ایک ایسی بہترین ٹپ دوں گا آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر ہفتوں کے اندر بھی نہیں دنوں کے اندر آپ ازوے خاص کو لمبا کر سکتے ہیں بہت بہترین چیز ہیں تو اجزاء کو شروع کرنے سے بہلے آپ سے چھوٹی سی ریپائس کرتا ہوں کہ فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے ایک ایکن کو ضرور پرس کریں تاکہ انہویل ویڈیوز کی تمام نوٹفکیشن مل سکے اور کوئی بھی کسی قسم کی لائف ویڈیو آپ میں نہ کر سکیں روزانہ کی بنیاد پر لائف ویڈیو آپ کی خدمت میں آتی ہے آپ ضرور واج کیے کریں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کونسی چیز شامل ہوتی ہے سب سے پہلی چیز اس میں ہم سی سیم آئل لیتے ہیں روغنے تل یہ بہت ساری ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے میں کھول کر بھی اسے دکھا دیتا ہوں اس طرح کی پیکنگ میں یہ آتا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ کمپنی جو ہے میں اس کا تل لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کسی بھی کمپنی کا سی سیم پے اور آئل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو سیٹ پر رکھ دیتے ہیں اور اس آئل کو ہم یوز کریں گے دوسرے نمبر پر آپ کو جو آئل چاہیے وہ ہے روغنے زیتون آلیو آئل آلیو آئل آپ نے لے لینا ہے آپ نے مالش والا آلیو آئل لینا ہے کھانے والا مت لے لیجئے گا آپ نے مالش والا یہ تیل لے لینا ہے سکن پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا یہ سو فیصد خالص تیل ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں مکوی با ہے مکوی بدن ہے آپ مالش کریں گے جوڑوں پٹھوں کے درد کیلئے بھی بہت بہترین چیز ہے بہت گرم ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے اپنی ویڈیو کے اندر اور تیسر اور آخری نمبر پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں لیسن کے جوے آپ نے لینے ہیں چار عدد یہاں پر ہم نے تین عدد لیے ہیں کیونکہ میں یہاں پر آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے چار عدد جوے لیسن کے آپ نے لے دینے ہیں چیک ہو گیا یہ تین چیزیں آپ کو درکار ہوں گی اس نسکے کو بنانے کے لیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے بنانا کیسے ہے اور میں آپ کو لائف بنا کر بھی اس ویڈیو میں دکھانے والا ہوں سکپ مت کیجئے گا اس ویڈیو کو لائف بنانے کا طریقہ کا دیکھ کر آپ جائیے گا اور دیکھتے ہیں اس میں کتنی کتنی چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں آپ کو پچاس میلی لیٹر کی مقدار میں یہ تیس میلی لیٹر ہے اس بوتل میں آپ کو پچاس میلی لیٹر تیل چاہیے سیسیم کا یعنی تیلوں کا تیل آپ کو پچاس میلی لیٹر چاہیے اور دوسرا نمبر پر آپ کو زہتون کا تیل یہ بھی آپ کو پچاس میلی لیٹر چاہیے یہاں پر یہ بوتل پر لکھا ہوئے پچیس میلی لیٹر جبکہ یہاں آپ کو یہ دو بوٹل لے لیں آپ کو پچاس میلی لیٹر ہو جائے گا تو آپ نے یہ لیلنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لیسن کے جبوں کو لیسن کو آپ نے باریک کوٹ لینا ہے پیس لینا ہے جیسے آپ کھانے کے اندر ہماری جو خواتین ہیں وہ پیس لیتی ہیں آپ نے کہا کرنا ہے کہ پہلے ان دونوں تیلوں کو چولے پر چڑھا کر گرم کرنا ہے اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ سکپ مت کیجئے گا پریشان مت ہو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا دونوں تیلوں کو مکس کروں گا اور اس کے بعد اس کے اندر ڈالوں گا جو ہمارے پاس گرم کرنے کے لیے اجزاء ہوگا اس کے اندر ڈال کر لیسن کے جبے اس کے اندر ڈال دیں گے جب لیسن دیکھیں کہ آپ جلد رہا ہے جلد جائے تو اس کے بعد تیل کو الگ کر لیں چھان لیں اور اس کو کسی چیز میں محفوظ کر کر آپ راک کو سونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں طریقہ استعمال اور باقی چیزیں میں آپ کو ویڈیو کا آخر میں بتا دیتا ہوں ابھی چلتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے تیال ہوتا ہے تیل کی تو فرنڈز ہم نے آگ کے اوپر یہ اپنا یہ رکھ دیا ہے پین اس کے اوپر ہم جانا اس میں یہ تیل شامل کر دیں گے جو دو تیل ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے ہم روغن زیتون اس کے اندر شامل کر دیں گے آپ نے دیکھ لینا ہے پچاس میلی لیٹر ہی لینا ہے میں تو ویسے آپ کو ڈیمو کر کے دکھا رہا ہوں اور یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر شامل کر دینا ہے پچاس پچاس میلی لیٹر کی مقدار کر کے میں تو ایک ایک کر کے شامل کر رہا ہوں آپ نے ان دونوں کو مکس کر کے ان دونوں تیلوں کو آپ نے مکس کر کے شامل کرنا ہے سی سی موئل آپ ڈالنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ زیادہ جلنے نہ پائے آپ نے اتنے تیل ڈالنے ہیں کہ یہ دونوں تیل آسانی کے ساتھ مکس ہو جائیں اور یہ جلے نہیں اتنی آگ آپ نے اس کے اندر استعمال کرنی ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو اس لیے لائف ویڈیو بنائی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوس ہو جاتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر جو ہم نے لہسن آپ نے چار جوے لینے ہیں میں نے اس میں ایک جوے پیس کر کیونکہ میں ڈیمو کر رہا ہوں باردہ پہ باتا ہوں کہ اس میں میں ڈیمو کر رہا ہوں اور آپ کو صرف ایک ہی جوہ لے کر اس کو پیس کرنا دکھا رہا ہوں تو یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تک یہ لہسن جل نہیں جاتا تب تک اس تیل کو آپ نے گرم رہنے دینا ہے اور یاد رکھیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر ہی گرم رکھنا ہے زیادہ تیز کریں گے تو یہ جو تیل ہے یہ جلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بخارات بن کر اڑ جائے گا یہ تیل ختم ہو جائے گا دھوئے کے ذریعے اڑ جائے گا یہ ٹھیک ہے تو آپ نے لے حضرت ہلکی آنچ پر اس کو گرم کیا رکھنا ہے تب تک جب تک یہ لہسن جل نہیں جاتا یہ تو بیورز ہم نے اس تیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں لہسن کے جب اچھے طریقے کے ساتھ جال چکے ہیں اب ہم اس کو کسی باول میں ڈال لیں گے اور ہم اس کو تھنڈا ہونے کے بعد استعمال کریں گے یہ تو بیورز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور ہم آپ کے لئے یہ تیل بنا چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین یہ تیل آپ کی خدمت میں یہ اتنا خوبصورت اس کا رنگ بنا ہوا ہے آپ یہ غور سے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھار رہا ہوں اور یہ بہت ہی پیارا تیل دیار ہو چکا ہے یہ صرف اور صرف آپ دوستوں کی مہربانی کے ساتھ آپ کی سپورٹ کے ساتھ میں جو آپ کی خدمت میں لائی ویڈیوز لے کر آتا ہوں یہ اتنی بہترین چیز تیار ہوگی ہے کہ اگر آپ اس کو مالش کریں گے آپ اب اس کا مالش کرنے کا طریقہ دیکھ لیں اس کا بہترین رنگ تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو ڈال لیا ایک باول کے اندر آپ نے تھنڈا کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں گے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سے دس کترے لے کر آپ نے ازوے خاص کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ مالش کرنی ہے لیکن مالش کرنے سے پہلے اگر آپ ازوے خاص کو نیم گرم پانی کے ساتھ دھو لیں گے سابون لگا کے دھو لیں گے تو اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس آپ کو ملنے والے ہیں تو اس کے بعد پانچ سے دس کترے لگا لگا کر آپ مالش کر لیں آپ یقین جانے کے یہ تیل آپ کو اتنا فائدہ دے گا آپ کے ازوے خاص میں ٹیڑے پان کو دور کرے گا لمبائی پیدا کرے گا اور ایک ہفتے کے اندر اندر دو سے دھائی انچ لمبائی آپ کو پروائیڈ کر دے گا اگر چھے سے انچ سے کم ہے اگر چھے انچ تک ہے آپ کو ازو تو آپ کو کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر آپ کا چھے انچ اگا ازو ہے اور اس میں ڈیلا پن ہے تو آپ اس تھیل کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کافی اچھے نتائج ملیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ وقتاں فوقتاں آپ کے ازوے خاص میں سکتی آنے شروع ہو جائے گی اور آپ اس بیماری سے جان چھوڑا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز پانے کے لیے فٹنس فریکٹری چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا پیار ثابت کرتے رہیے اور لائک کے بٹن پر کلک کر دیں اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر رہا ہوں تو بالکل فری ہے تو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز پانے کے لیے فٹنس فریکٹری کے ساتھ جڑے رہیے مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ